دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں گرین ٹیم انسٹل لائیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ شاہ زیب علی اور بات کریں گے آپ سے کچھ کرکٹ کے حوالے سے کچھ سپورٹس کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے کچھ بات کریں گے آج کل کے جو فری ڈیز ہیں آپ دوست بھی گھر میں اکیلے ہوں گے تو کیا کر رہے ہیں کیا سکیجوئل ہیں آپ کے اس حوالے سے تھوڑی سے آپ سے بات کریں گے جیسے جیسے لوگ ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سوپر لیگ کا بڑا ایک اچھا محول سجاوا تھا پاکستان میں اور تباہی لوگ انجوائے کر رہے تھے چاہے وہ کراچی سے ہوں ملتان سے ہوں راولپنڈی سے ہوں یا پھر لاہور سے ہوں اور پورے پاکستان والے پی ایس ایل کو انجوائے کر رہے تھے تو اس حوالے سے تھوڑی سے بات کریں گے اور اب اتنی انجوائیمنٹ کے بعد اب جب گھر میں آپ دوست سب لوگ فری بیٹھے ہوئے ہو کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے تو اب کیا ہو رہا ہے آپ کونسی ایکٹیوٹیز ہیں اور یہ جو ایک self quarantine سب نے کیا ہے اور اب گھر میں رہنا پڑ رہا ہے تو گھر میں بیٹھ کر آپ دوست آج کل کون کونسی ایکٹیوٹیز کر رہے ہو اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے اور ابھی بہت ہی جلد حسان احمد بھی مجھے جوائن کرنے والے ہیں تو حسان سے پوچھیں گے کہ ذرا یہ جو ان کے off days ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں آپ دوست کامنٹ کر سکتے ہیں کامنٹ پر بتا سکتے ہیں ہیلو کہہ رہے ہیں سکندر اقبال ہمیں اور آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور پی ایس ایل کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم پرویز محمد بھی ہائی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سارا ہیں وہ کہتے ہیں کہ پب جی کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے جناب پب جی بھی کھیل رہے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ سٹائل ہوتا ہے اپنے ان دنوں کو کوئی بکس پڑھتا ہے کوئی پب جی کھیلتا ہے کوئی پرانے میچز کی ہیلائٹز دیکھتا ہے یا اگر آپ میرا پوچھے تو میں تو بھئی پرانے جو ہسٹارک میچز ہوئے تھے پاکستان کے آج کل وہ دیکھ رہا ہوں اور نہ صرف پاکستان کے بلکہ انگلینڈ اور ساؤت ایفریکہ کی ایک بڑی زبدہ سیریز ہوئی تھی مائی کاثرٹن کپٹن تھے ساؤت ایفریکہ کے آج کل میں وہ دیکھ رہا ہوں اور اس میں جو ایلینڈ ڈانلڈ نے مائی کاثرٹن کو سپیل کیا تھا اس لیے کہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز آپ دوست بھی کرتے ہوں گے آپ دوست بھی ڈیفرنٹ چیزیں دیکھتے ہوں گے تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے اور اسمان خان کہتے ہیں کہ دوست ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ حالات کب تک ایسے رہیں گے اور حالات کب ٹھیک ہوں گے جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے اور ویسے ہی ہم دیکھیں گے کہ پیسل کے مائچز کے حوالے سے بھی کوئی ڈیسیشن ہوگی کہ پاکستان نے کچھ سیریزز بھی کھیلنی ہے کچھ مائچز بھی کھیلنے ہیں ٹیم پاکستان کا میسیج ہے کہتے ہیں اسلام علیکم شہزیب بھائی پہچانا بھی میٹ ایٹ وووین بک ہوتیل بلکل آپ کو میں نے پہچانا اور آپ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے ایک بلوگرز کا ایونٹ تھا اور آپ لوگوں نے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ بلوگنگ کرتے ہیں تو بلکل مجھے یاد ہے اور آپ لوگ دو بھائی تھے اب ان میں سے آپ کون سے والے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہی ہوں گے آپ اچھے اب آلیان سلیم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ میٹرک کے بعد اکیڈمی جوائن کر لوں گا اور بابر آزم بنوں گا کرونا ٹھیک ہے جناب تو کرونا کے بعد بھی آپ اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں اور گھر پر نوکنگ کریں گھر پر پریکٹس کریں کچھ بابر آزم کی ویڈیوز دیکھیں کیونکہ unfortunate scenario ہے unfortunate situation ہے کہ کچھ زیادہ تو کر نہیں سکتے لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کرنا چاہیے اور کچھ ایسا کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور جب یہ سب ختم ہونا اس کے بعد جب آپ اس میں سے نکلیں تو اس کے بعد آپ کو کچھ اچھا کرنے کا موقع ملے کچھ اچھا آپ کر کے لوگوں کو دکھائیں اور کچھ ایسا کریں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو کوئی information آپ کے پاس ایسی ہے کہ جو آپ pass on کرنا چاہتے ہیں اور اس information کے ثروح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو follow بھی کریں گے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ اس سے کچھ سیکھیں گے بھی تو وہ ضرور pass on کریں اور ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کچھ اپنا experience آپ سے share کریں کہ اس پی ایس ایل میں جو کچھ experience رہا تھا وہ کیسا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور message آیا ہے اور سمسور ترین کا message اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ خان کو کیوں پاکستان ٹیم میں chance نہیں دیا جا رہا well wicket keepers کا بہت مسئلہ ہے اور جو available options ہیں بسم اللہ خان can be a one good option for پاکستان مگر unfortunately انہیں پی ایس ایل میں موقع نہیں دیا گیا اور یہاں پر پی ایس ایل کو کچھ criteria بنا دیا گیا تو جب تک موقع نہیں دیں گے تب تک آپ ان کو check نہیں کر سکیں گے تو آگے کیسے بھیجیں گے اور return tickets کا کیا سین ہے well آپ نے return ticket اب تک واپس نہیں کی well یہ تو آپ کا fault ہے آپ کو جانا چاہیے تھا آپ کو return ticket واپس کرنی چاہیے لیکن خیر ہے اب آپ انتظار کریں جیسے کی TCS کے outlets open ہوتی ہیں سب کے بعد تو پھر آپ جائیں اور وہاں پر جا کر try کریں میں نے red shirt ضرور پہنی لی ہے اور اگر آپ بولیں تو میں red cap بھی پہن لیتا ہوں مگر میں TCS سے بلکل بھی نہیں ہوں تو یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں اس حوالے سے تو میں TCS سے بلکل نہیں ہوں لیکن میں آپ کو advice کر سکتا ہوں نومان کا message ہے اور نومان کہتے ہیں کہ سلام برو why you never posted boxing article well ہم ہر sports کو promote کرتے ہیں اور عامر خان کے حوالے سے بھی ہمیں بہت post کیا تھا اور آپ کی اگر کوئی information ہے کہ جو ہم سے miss ہو گئی ہے تو our inboxes are always open for you آپ insta ہو یا facebook کو آپ ہمیں message کریں آپ بتائیں ہم آپ کو ضرور coverage دیں گے اگر آپ پاکستان کے star ہیں آپ پاکستان کے لئے کرتے ہیں اور اگر آپ محنت کرتے ہیں تو واقعی میں ہم آپ کو promote کریں گے دوست اور وانی ساکب کہتے ہیں کہ السلام علیکم love from indian occupied kashmir thank you so much جناب وسیم بھی سلام کر رہے ہیں اور حمزہ کہہ رہے ہیں کہ سرچی call پر add کرو well call پر میں اس وقت add کروں گا اپنے دوست حسان کو جو کہ green team پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور روے روا ہیں green team کے اور انہی کا ویٹ کر رہا ہوں میں اب وہ آتے ہیں تو پھر اس حوال سے بھی بات کرتے ہیں فہیم بھٹی کہتے ہیں کہ محمد آمیر سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے well کیا پوچھنا ہے آپ مجھے بتائیے میں پوچھ رہوں گا آپ کے بیعاف پہ محمد آمیر سے اور ہنزلا کہتے ہیں کہ یاد شرجیل خان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں لینا well شرجیل خان کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں لینا شرجیل خان کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تب لیں گے جب کنفرم ہوگا کہ اس سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو بھی رہے ہنزلا یا نہیں ہو رہا because اس سال جو ہے وہ تھوڑی سی confusion چل رہی ہے کہ میچز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اور مجھے بھی اس وقت confusion ہوئی ہے کیونکہ میں اس وقت ویٹ کر رہا ہوں حسان کا اور حسان کی اب تک call id جیسی ان کی call آئی گی میں انہیں add کروں گا اور ان کے ساتھ بھی بات کروں گا اور لکھا ہوا ہے کہ return tickets کہیئے تو میں نے آپ کو بتا دیا میسیجز تھوڑے سے comments جو ہیں آپ کے تھوڑے سے open نیچے ہو گئے تو ان کو میں check کرتا ہوں اور آپ کو ریپلائے کرتا ہوں تمام دوستوں کو کوشش کروں گا کہ کسی comment miss نہ ہو پھر بھی اگر miss ہو جائے تو I'm sorry for it اور فہد کہتے ہیں what do you think about خالی لطیف خالی لطیف is a gone case now because خالی لطیف اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آ سکتے because age بھی ان کے ساتھ نہیں ہے secondly ان کی جو بین ہے وہ بھی لائف ہے تو لائف بین سے کیسے وہ وابس آئیں گے اور انہوں نے اپنے case کو پھر شاید فالو بھی نہیں کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ بدر صاحب تھے ان کے وکیل لیکن انہوں نے اس case کو فالو بھی نہیں کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آ سکتے ہیں تو توسین کہتے ہیں کہ ہیدرالی کا کیا فیچر ہے ہیدرالی کا بہت زیادہ برائٹ فیچر ہے ہیز امانگز فیچر سٹار آف پاکستان آئیم شور کہ وہ پاکستان ٹیم میں بھی جب جائیں گے اپنے گیم کو ایسا ہی کھیلیں گے کافی میں حیران ہوا تھا ان کو پیسل میں اس طریقے سے کھیلتے کیونکہ پیسل سے پہلے جب میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا تھا کبھی بھی مجھے اتنے اگریسیو بیٹس میں نہیں لگے تھے لیکن اس بار پیسل میں انہوں نے اپنی گیم کو امپروف کیا کہ پاکستان اور ایک بار آپ کو بار لانگر فارمیٹ کے اور زیادہ اچھے بیٹس 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 اور اسمان کا میسیج اور اسمان سفدر کہتے کہ شرجیل خان کے کمبیک کے بارے میں کچھ بتائیں اور کمبیک کے بارے میں بتاؤں گا لیکن کمبیک کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کرکٹ کب واپس آئے پاکستان نے منگل پاکستان کب ہوتے کب ہوتے کب ہوتے پھر ہی شرجیل خان کا بتاؤں گا فیصل ادде کہتے اگر میں برائن لارا کا نام یہاں پہ نال ہوں تو غلط ہوگا برائن لارا ایک اچھے بیٹسمن تھی برائن لارا کا نام لے سکتا ہوں زمام بھی ہیں اور بڑے اچھے بیٹسمن ہیں جن کو میں اڈمائر کرتا تھا برائن لارا سب سے اوپر ہے آپ کہہ سکتے ہیں فہیم بھٹی کہتے ہیں کہ میں آپ سے بہتر پتہ کر سکتا ہوں اچھے ٹھیک ہے آپ پتہ کر دیں اور میں بھی اپنا سوال آپ کو دے دیتا ہوں آپ میرا سوال بھی پتہ کر لیجئے گا اور پھر بتا دیجئے گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اچھا آپ فہم بتا دیجئے گا ان سے پوچھ کے کہ ٹیسٹ کرکٹ انہوں نے کیوں چھوڑی بیگوس پی ایسل میں جو فارم نظر آ رہی تھی اچھے گاسے بولر ہیں تو کیا آپ ریکنسیڈرٹ کریں گے اپنا ٹیسٹ میں واپس آنے کا ڈیسیشن ٹیسٹ میں چھوڑنے کا ڈیسیشن نے لیا تھا اس کو ریکنسیڈرٹ کریں گے وہ تو یہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا اور پھر آپ مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے آپ کی خواہش میں نے پوری کر دی اچھا کیا ہیدر علی نیشنل ٹیم میں آئے گا عثمان خان تو جی بالکل ہیدر علی نیشنل ٹیم میں آئیں گے اور بہت جلد آ جائیں گے ہو سکتا ہے شاید نیکس سریز میں ہی آ جائیں اور شاید احسان علی کی ریپلیسمنٹ میں ہے کیونکہ وہ اتنے کوئی سالیڈ پلیئر لگے نہیں ہے عثمان خان کہتے ہیں کہ ملتان کی فارم اس وقت کافی سٹرونگ لگ رہی ہے جس طرح سے وہ ٹیمز کو بیٹ کر رہے تھے تو ملتان is one of the favorites مگر اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ اتنے لانگ گیپ کے بعد میچز ہوں گے تو کیا ملتان اپنے اس مومنٹم کو کیری آن کر پائے گا ویل کراچی کنگز کی بات کہتے ہیں اگر اپنی فل سٹرنگ ٹیم کے ساتھ کراچی کنگز کلتے ہیں تو کراچی کنگز also have a brighter chance شوہم ملک اگر پرفارم کرتے ہیں ظلمی کے لیے کامران اکمل اگر فائر کرتے ہیں ظلمی کے لیے وہاں بریاض اچھی بالنگ کرتے ہیں تو ہی ظلمی کا chance بن سکتا ہے لیکن ان کے کمبنیشن میں ابھی مجھے کچھ مسئلے مثال نظر آ رہے ہیں جہاں تک لاہور کلندرز کی بات رہی تو یہ ٹیم بہت unpredictable ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا تو اب تک میں اگر بولو تو نمبر ون ملتان سلتانس نمبر ٹو کراچی کنگز اگر پی ایسل دوبارہ ہوتا ہے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے اور ابھی بھی سٹیننگ سو وہی ہیں لیکن مجھے نظر یہی آ رہا ہے اور سمسور درین کہتے ہیں کہ بلوچستان کے پلیئرز کو chance نہیں ملتا کوئٹا گلیڈیٹس کی ٹیم میں آپ کے بلوچستان کے ایک پلیئر تھے عبدالناصر اور ان کو ہم نے رمضان پلکٹ میں بھی بڑی اچھی کوریج دی تھی اور محمد مواس کا میسج ہے کہتے ہیں کہ برو لیگ سپن سیکھنے کے لیے کوئی ایڈوائز دو دوست ابھی تو آپ گھر میں ہو تو ابھی آپ گھر میں ایک کام کرو شہین مون کی عبدالقادر کی پرانی ویڈیوز آپ دیکھو اور دیکھو وہ کس طریقے سے بال کو سپن کرتے تھے امران تاہر کی ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھو دانش کنیریہ سے میں ریزرویشن تھی لیکن ٹیسٹ مائچ کے بڑے اچھے والر تھے دانش کنیریہ کی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو اور بھی جتنے بڑے بڑے لائک سپنرز ہیں ان کی آپ ویڈیوز دیکھو کہ وہ کیا کرتے تھے کس طریقے کو بیٹسمن کو ٹرپ کرتے تھے کس طریقے سے وکٹس پرچیز کرتے تھے تو آپ کو کافی آئیڈیا مل جائے گا سکتے ہوں اِن کو فالو کرو پھر آگے چلتے ہی دوسرے سپنرز کو بھی دیکھو لیکن زیادہ کو مت دیکھنا کنفیوز ہو جاؤگے ایک کو اپنے آئیڈیالز رکھو اور انہی کو دیکھو یاسے شاہ کی کارنٹ فارم جو ہے ان کی مت دیکھنا ابھی آبھل اور حسان جو ہے وہ اس وقت آ چکے ہیں اور جیسے ہی حسان ہمیں جوائن کرتے ہیں تو کچھ بات حسان سے بھی کرتے ہیں حسان بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ابھی حسان اور حسان اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں اور ایک آئے ڈفرنٹ انداز میں حسان نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ حسان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل کیا ہوا کہ میں کس چیز بات کر رہا ہوں حسان یہ تبدیلی آگئی کارنٹائن میں رہ کے یار بس کیا کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہ حال ہو گیا کرونا کو بھی چاہیے کہ ہماری حالت دیکھ کے تھوڑا رہم کریں ہم پہ اور ہم لوگ کو باہر نکلنے سے بھائی تو بار بر شاپ پہ نہیں گئی آپ نے خود ہی بنائی ہے یار بس یہ گھر میں بیٹھ کے میں نے اللہ کچھ لوگ چینج کرتے ہیں تو میں نے اللہ کیوں نہ اس کو ٹھائے کریں کیونکہ اگر کچھ بگڑ گیا تو بھائی پندرہ دن بعد ہی باہر نکلنا ہے ابھی تو نکلنا ہی نہیں ہے صحیح بات ہے اچھا بھی یہ بہت سارے دوست بہت سارے سوال پوچھ رہے لیکن ایک سوال بار بار ہمارے پاس آ رہا ہے کہ شرجیل خان کب کم بیک کریں گے تو آسان اس پہ میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ابھی یہ نہیں پتا کہ کرکٹ کب کم بیک کرے گی تو ہم شرجیل خان کا کیسے بتا سکنا ہے یار واقعی میں کرکٹ کا تو بلکل بھی آثار لگ نہیں رہا اگلے دو تین مہینے تک لیکن اٹلیس ہم لوگ دیکھ رہے گے اگست یا نیویمبر میں شاید کچھ کرکٹ واپس آئے پی ایسیل کی صورت میں یا انگلینڈ سیریز کی صورت میں کوئی نہ کوئی سیریز تو سٹارٹ ہو جائے گی اگست تک انشاءاللہ اللہ اللہ بہتر کرے دنیا میں جو یہ وابا پھیلی ہے تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے تو شاید کرکٹ سٹارٹ ہم لوگ کو تھوڑے تھوڑے دیکھ جائے کیونکہ اور ابھی چانسے لگ رہے تھے انگلینڈ وٹس پاکستان کے ویسٹ انڈیز میں ہونے کے سو لیٹس ہی کیا کرتا بھائی اچھا یہ محمد عفیز کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے بار بار کیونکہ احمد عزمت بھی یہی پوچھ رہے ہیں اور ایک اور دوسرے ہیں فیصل علی وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ محمد عفیز جو کھل کے بولتے ہیں تو پیشلی بار بھی انہوں نے آمیر کیا سٹینڈ لیا تھا لیکن پھر وہ سٹینڈ پورا نہیں لیتے ان کو پورٹ اگر کہتا ہے کہ آپ چھپ کر کے بیٹھیا ہو تو وہ فوراں ہی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور مطلب یار اگر سٹینڈ لینا ہے تو بولو میں نہیں کھیلوں گا یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سٹینڈ لیا اور پھر چھپ ہو کے بیٹھ گئے اب شرجیلے خلاف وہ بولتے ہیں محمد عفیز محمد عفیز تھوڑا پپو والا گام کر جاتے ہیں ہمیشہ آمیر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے رولر ڈال دیا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اندر کے ہمیں نیوز بھی اس وقت مل رہی تھی کہ بھائی انہوں نے کھیلنے سے منع کر دیا تھا شاید اور انہوں نے اور کچھ ایک دو پلیئر دور تھے انہوں نے سٹینڈ لیا جاتا اس کی اگنس آمیر کی اگنس تو ابھی بھی شرجیل خان واپس آ رہے ہیں پھر شرجیل خان کے اگنس سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی حالکہ حفیظ کا خود کا کریر بلکل اینڈ پہ ہے ان کو ابھی ان سے عوام یہ پوچھ رہے ہیں بھائی جان آپ اوڈی آئی کھیلیں گے کے نہیں کھیلیں گے یا آپ چلے گئے کے نہیں اوڈی آئی سے ابھی ہمیں بھی نہیں پتا تو وہ اس وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایمان داری کے وہ دے رہے ہیں اچھا ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں یہ جو ہے ہیدر علی بھی اس وقت پاکستان ٹیم پہ نوک کر رہے ہیں اور شرجیل خان کا بھی آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ آج نہیں تو کل پاکستان ٹیم میں آ جائیں گے بابا رازم آلڈی اوپن کر رہے ہیں تو یہ پرس 3 تو ہمیں نظر آ گئے تو کیا حفیظ اس وجہ سے بھی تو پریشان نہیں ہے مطلب یہاں وہ اوپن کرتے ہیں یا وہ نمبر 3 پہ بیٹنگ کرتے ہیں یار پاکستان میں تو یہ رہا ہے ہمیشہ پاکستان میں یہ والی جو ہے بات رہی ہے کہ باہر کسی کو ایک دوسری سیکیورٹی ہوتی ہے تو کوئی نا کوئی تو پوائنٹ ہوتا بھائی کسی کو کیا کہتے ہیں نا دھکا دینے کے لئے تو بھائی انہوں نے بولا یہ تو پر یہ ہی سائی کسی بھائی نپٹا دو اگلے کو تو حفیظ میں لیکن کیا کہتے ہیں نا کبھی بھی ہم نے کسی بھی پروفیشنل پلیئر کو انٹرنیشنلی بہت بڑی بڑی ٹیمز ہیں ان میں سے کبھی نہیں دیکھا کہ ٹوٹر پر اس طرح سے کسی اپنے ہی پلیئر اور اپنے ہی بورڈ کی پولیسیز کی آگیاں بات کر دینا تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ حفیظ بھائی کو ابھی I think وسیم خان نے اچھا جواب دیا ان کو تو ان کو اپنی فٹنس پر اور اس پر فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ دوسرے پر کومنٹ کریں اور میں بھی ان کو فات سبانی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نادر علی لگ رہے ہو پیپر پکاؤ مجھے بول رہے ہیں جو کر رہا ہے میری بات نہیں میں اس کو اسمان بوزار لگ رہا ہوں اسمان بوزار اچھا ورلڈ کب میں کون سا وکٹ کی پر جانا چاہیے یار یہ تو مجھے بھی سمجھ مین یار کون سا وکٹ کی پر جانا چاہیے کل ہم نے کل ہم نے اتنا تو بحث کی اس کے اوپر کہ وہ کہہ کہتے ہیں کون جانا چاہیے لیکن اب ہر کسی ہمارے مسئلہ بھی تو یہ ہے نا کہ ہماری لیگ میں کوئی بھار کا وکٹ کی پر چل رہا ہے اور کہہ کہتے ہیں ہمارے وکٹ کی پر ہمارے کوئی پانچ چھ وکٹ کی پر تھے اس میں ہماری لیگ میں لیکن کسی سے بھی کنونسنگلی پرفارم نہیں ہوا ایوٹ رونج جی کا بہت میں بولتا ہوں یہ ریلیٹیبلی بہت برا سیزن تھا یہ لیکن اس بھورے سیزن میں وہ بہت بہت سو سے اچھا کر گئے مطلعہ ہمارے وکٹ کی پر تو کئی ہے ہی نہیں ہوئی اور زشان اشرف بھی بس مجھے پتہ نہیں ایسا لگا کہ ان کو three hand کچھ زیادہ ہی دے دیا ان لوگوں نے کہ ایک ہوتا ہے نا کیا کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکس لیٹر دینا انہوں نے پوری لیس دی دی بھئی جا کے سٹارٹ کر دو بس تو زشان اشرف کا تھا چانس بن سکتا تھا آرہا کہ جو آخری نہیں جو انہوں نے کھیلی آئی تنک تو وہ انہوں نے ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے سپٹی ماری ہے وہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ انہوں نے بہت دھیان سے کھیلے انہوں نے یہی چانس ہے یہی پہ کچھ نہ کچھ اچھا ایک پلیئر ہے جن کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہوگا بسم اللہ خان کوئیٹا گلے ڈیٹرز کے لیے آئے تھے ایک مجھ میں بڑا اچھا موک کھیلے تھے لیکن ابھی جو نائشنل تی ٹوانڈی کپ گیا ہے پچھلا اس میں انہوں نے کوئی دو سے تین بڑی کوئی کرنگ سکیلی تھی اور بڑی آؤٹسٹنڈنگ فارم میں تھے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں کہ پی اے سیل میں اپنی مرضی سے سب تین میں لے لیتے ہیں کوئی ڈیزارویں پلیئرز ہوتے ہیں ان کے چانسز ایسے مس ہو جاتے ہیں پاکستان کو کوئی وکٹ گیپر نہیں مل رہا اور جہاں تک میں نے گراونڈ میں جا کے بعد مجھے وہ پلیئر اس پک ریڈی لگ رہا ہے اس کے پاس ٹی ٹونٹی کے وہ شوٹس ہیں لیکن پی اے سیل میں جب ان کو سلیکٹ ہی نہیں کیا جائے گا تو یہ جو پسند نا پسند چلتی ہے پی اے سیل میں میری ٹیم میری مرضی اس پہ کیا کہیں گے آپ یہ تو بھائی یہ تو کب سے یہ بلکہ کب سے نہیں ہے پچھلے تھرڈ اور فور سے شروع ہو گئے کہ ہماری ٹیم ہماری مرضی اور پہلے تو در کے لے لے دیتے ایک دو کوئٹا کے یا بلوچستان سائٹ کے لیکن اب تو بھائی جان وہ بھی اس سے بھی گئے ہم لوگ بسم اللہ خان سے بھی اولوہ اس کو رکھنا چاہیے تھا اس کو ڈیولپٹ کرنا چاہیے تھا بندے کو آپ اس کو رکھتے اپنے ایمرجن کٹیکری میں پھر سلور میں لاتے اور ساتھ ہاتھ ہی رکھتے تو زیادہ اچھا تھا کوئی نہ کہیں یوز بھی ہوتا آپ نے اور پلیئرز کو بھی تو رکھا نا اپنے ساتھ اور آج بھی وہ ہیں تو میں کیا کہتے ہیں نام نہیں لوں گا کسی ابھی لیکن وہ کھیل رہے ہیں نائے نہیں بھائی بھائی بھがとうا مان جاتے ہیں لے لے تو وہ لوگ بھی کو کھیل لینا ہے کسکتے ہیں اب دیکھیں جسے انور علی واپس آئے اب اعمر اکمل کو ڈیزرڈکیا انور علی نے پہلے ڈیزرünüگ تھے لیکن ایک بیٹس من کو آپ نے ڈیسرٹ کر Servasse ایک بیٹس من جو کہ اٹھنک پچھلے سیزن میں اعمر اکمل نے کوئی میچ مچ نہیں کیا کوئٹا کا امار اکمال ریگولر کھیلے امار شراب نے مس کیا لیکن آپ کا ایک ریگول انفرم پلیئر تھے امار اکمال ان کے پرفارمنس پرفارمنس تھی آپ جب چیمپئن بنے تو آپ کا ایک کومبینیشن تھا کہ وہ بندہ آتا تھا آپ کے میڈل آرڈر میں لیکن ابھی وہ نکلا تو آپ کس میڈل آرڈر کو لیا آپ نے انوری کو اٹھا لیا یہ تھوڑی ہوتا ہے ایسا ہوا کہ جیسے ایک بندہ میں چلا گیا تو بھائی اپنے پلیئرز کو ہی لیں گے ہم باہر سے نہیں لیں گے چاہے پھر بیٹسپن کی جگہ پہ ہمیں بولر ہی کیوں نہ لینا پڑے لیکن ہم اپنے پلیئرز کے علاوہ کسی کو نہیں لیں گے پتہ نہیں شاید میں ایسا بولنا اچھا نہیں لگتا کہ بندہ سفتہ ہمیں لگتا وہاں پہ اپنے لوگ پیسے نہیں لے رہتے شاید اس لیے ہو تو مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کیا روز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پلیئر باہر ہوتا ہے تو اس کی ایشیوز کیا ہوتے ہیں پیمنٹ کے اور ہمارے پلیئر آیا مجھے لگتا ہے کہ انور علی کی اویلیبلیٹی کی ویعیس انہوں نے شاید اس کو پریفر کیا ہے بجائے اس کے اور اگر انور علی کیا کسی بولر کو لینا تو تو آزگر بیٹھا رہے کو کیوں بٹھا دیئے اس کو لینا دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک ٹائم پہ ایک سارا بھائی ہے لڑکی نہیں لڑکیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ حسن علی حسن علی کب ٹیم میں واپس آئیں گے حسن علی حوالے سے آپ یا حسن علی جو ہے ابھی نئی نی شادی ہوئی ہے وہ ابھی دلی نہیں کر رہا ان کا ٹیم میں آنے کا تو ان کا ویسے بھی بار دل نہیں لگتا ویسے اس پی ایس ایل میں مجھے لگ نہیں رہتا وہ ایک بھی میچ کھیلیں گے لیکن وہ کھیل گئے بڑی بات ہو تو لیکن پرفارمنس کوئی خاص نہیں ہوئی ایسنگ تو تین چار میچ میں تو وہ بہت بڑی ان کی پٹائی ہوئی ہے تو حسن علی ابھی بھی فٹ نہیں ہے میرے ساب سے کھیلنے کے لئے تو فٹ نہیں ہے بلکل بھی باقی وہ سب کاموں کے لئے فٹ نہیں آپ دیکھ سکتے ان کے ایک آئکاؤنٹ پہ پیر وہ اگر آپ پہ باقی کام سائٹ پہ سکتے کرکٹ پہ فوکس کریں تو فٹ ہو بھی جائیں گے اور محمد اسمائلی کہتے ہیں کہ اپنے دوست سے سیکھنا ہے شاداب خان سے شاداب خان کو تھوڑا سا اپنا اگریشن کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن اگر اگریشن کے ساتھ وہ ایسی پرفارمنس دیتے ہیں تو کیا برا ہے یہ چا ہوتا ہے ٹیم میں بلکل آئے ویرات خولی بننا کسی کا ناکی تو پڑے گا حالانکہ اگر آپ کو یہ اب بہت تھنڈے ہو گئے کہ کتنے اس میں آکے لیکن سیدا خان ان کے بھی ریکارڈ توڑے ہیں ابھی اگریشن میں محمد اسماعیل کہتے ہیں کہ دیرن سیمی اب پاکستانی نیشنل ہے دیرن سیمی کیا خیل سکتا ہے پاکستان سے تو مجھے تو لگتا ہے اب دیرن سیمی پشاور ظلمی سے بھی نہیں خیل سکتا یہ پاکستان سے کھلانے یہ وہی کومنٹ ہے جو یاد ہے آپ کو عبدالرزاق کی ریٹائرمنٹ کے چھ سال بعد بھی کومنٹ آ دے دیں عبدالرزاق کب آئے گا حماد آدم کیوں نہیں آرہا عمران بھی کھیلے واقعے نہیں سرجیل خان کب واپس آئے گا یہ والے بھی آئے تھے سرجیل خان کب واپس آئے گا تو یہ سارے ایک سوال آرہا ہے ایک سوال آرہا ہے ایک یہ سوال ہے ہمارے جرال منصور بھائی کا اور یہ کہتے ہیں کہ ریٹ شیڈ والے بھائی آپ کی خوبصوری کا کیا راز ہے تو ہم دونوں نہیں ریٹ بہنا ہوگا ہے کس کی بات کر رہے ہو میرے پاس تھوڑا کم ریٹ ہے شازیب کے پاس زیادہ ریٹ ہے شازیب آئے اسلام آئے انیٹیڈ ہے میں آج کراچی کی اچھا یار یہ سارے سوال ایک ہی طرح سے آرہا ہے شرجیل خان شرجیل خان یہ وہی چین ہوگیا ہے جو عمران عزیر کے لئے ہوتا تھا پہلے آہ شرجیل خان بھی نا وہ بنتے جا رہے ہیں جیسے ایک ٹائم پہ عمران عزیر یا شاید اسریزی کی فین فولوئنگ ہوتی تھی بس وہ لوگ آتے تھے اور بس لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بندہ پندرہ بیس بولے کھیلے اور پس اس میں لپیٹ دبرا یہ کلچر کے زیادہ آگیا ہماری کرکٹ میں لوگوں کو کنننشنل کرکٹ سمجھ بھی نہیں آتی بس چھکے چھکے ماننے کی کرکٹ ہوتی ہے جو بندہ زیادہ چھکے حضر علی کو کون دیکھنا چاہتا ہے بات یہ ساری آج یہ لوگ شرجیل خان کی لئے بولت میں مجھ کو تو لگ رہا ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے کہ بابر آزم کو اتنی کیا کہتے ہیں وہ ملی ہے پاکستان میں شورت ونہ جس طرح کہ وہ پلیئر ہیں جتنے سٹائلش ہیں پاکستانیوں کو تو سمجھ بھی نہیں آتی کیا چیز ہیں بھائی ان کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی کہ وہ خیر کے اوپر سے ماننا وہ گراؤنڈ شورت ہمیں ہمیں کھیلنے نہیں آتے نہ ہمیں پسند آتے نہیں لیکن بہت بڑی بات ہے بابر آزم نے اس ایرہ کو شاید پاکستان میں چینج ہوتا جا رہا ہے صرف بابر آزم کے بعد اب لوگ سمجھنے لگیں کہ بیٹنگ اٹلیس ہے کیا صرف بول اڑانا بیٹنگ میں ہوتی بیٹنگ ایک ایننگ کو بیلڈ کرنا اور کور ڈرائیو یہ سب بھی شورٹ ہیں بھائی بیٹنگ میں تو شاید آگے جا کے پاکستان کا یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو پاکستان کا مائنڈ سیٹ کینج ہو جائے گا لیکن تلسی بات مزبا و لکی بھی کر لیتے ہیں مزبا و لکی ان کا نہیں ہونا ان کا نہیں ہونا ان کا ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گئی نہیں زیرا بھائی پتہ نہیں وہ اللہ رحم کرے ہم لوگ ورلڈ کپ میں اب ورلڈ کپ بھی ہوگا کہ نہیں یہ بھی نہیں پتہ اور مزبا بھائی ورلڈ کپ میں کس کس کو لے کے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ابھی تو ہمیں ویکٹ کیپر بھی نہیں پتا اور دیکھا جائے تو ہمیں کیپٹن کپیرزن ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کے روحط اور بابر کولی اور شہزاد مطلب یہ کیا کپیرزن ہوتا ہے کیوں لوگ بولتے ہیں کپیرزن تو اچھی چیز ہے پورے دنیا میں فٹبال میں بھی ہوتا ہے ٹینس میں بھی ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے بڑا پلیئر ہوتا ہے جیسا کوئی آتا ہے تو لوگ اس کو ملانے سے کمپیر کرنے رکھتے ہیں اور دو یہ چیزیں جو ہے نا اس پلیئر کا دماغ خراب کر دیں اور اس پلیئر کو انڈر پریشن نہ لیا یہ بہت بڑی وہ کہہ کہتے ہیں نا گیم ہوتا ہے وہ پلیئر رسلان شاہ دیکھ رہے ہیں رسلان شاہ صاحب کو بلا لیں اس میں ایڈ جس ہو سکتے ہیں اس میں تین ایڈ جس نہیں ہو سکتے نا مسئلہ یہ میرے ساتھ دو شاہ جی کی آواز ہی کافی تھی تصویر بھی وہ نہ آئے گر تصویر تو ان کی اس وقت آئے گی بھی نہیں آپ کو پتا ہے نا وہ کتنے مطلب کہ آج کل بیڈ ویڈ ان کی بڑی بھی ہوگی تو کتنا خیال رکھتے وہ انچید ہوگا فول آن حاجی محمد دریالہ سعید کہتے ہیں کہ بابر آزم عزر علی مزبہ حفیظ یہ سب موڈریٹ کھلتے ہیں یہ کلاس ہے لیکن کلاس ہے یہ لیکن کلاس بھی ہے کلاس بھی ہے کلاس کو مطلب سوٹ نہیں کرتی بابر آزم جیسے جی پلیئر ہے نا وہ ایکسٹیپشنل کیس ہوتے ہیں حسان وہ ہر کوئی نہیں بن سکتا کہ آپ تینوں پرمیٹ کھل لے جیسے محمد رزوان بہت ٹرائے کر رہے ہیں کہ تی ونڈی میں وہ ایجیسٹ ہو جائیں لیکن وہ ایک وقت تک اگر آپ کو یاد ہو میں رزوان کا وقت کیا دلانا چاہتا ہوں آپ کو یہ تھا کچھ ٹائم دو ہزار چودہ گشہ ہے جب لوگ گالیاں دیتے تھے کامران اکمل کو اور رزوان کو لوگ پرموٹ کرتے تھے مطلب کامران اکمل کے خلاف ایک پوری مہم چلی تھی کہ کامران اکمل کو ہٹایا جائے یہ محمد رزوان ہے ایک بڑا پرومسنگ بیٹس مین ہے اس نےی جن کیا آج بچارہ وہی رزوان ہے جو ٹی ٹو اینٹی میں ٹرول ہوتا ہے ہمارے تو ہمارے کبھی کسی کی نہیں ہوتے بھائی کبھی کسی کی نہیں ہوتے ہو پہلے وہ رزوان پہلے رزوان کے لیے روتے تھے کامران کو تلیل کرتے تھے اب وہ کامران کو بھی دلیل کرتے رزوان کو بھی تلیل کرتے تو ہمارے ہمارے لوگ کو کوئی حال نہیں بھائی کس کوئی ایک جگہ نہیں ہمارے لوگ کے لیے آج آپ آرسلان شاہ کہتے ہیں کہ بھائی keep that look for life حسن it suits you دل کا سائن بھی بنے کہ رہے ٹھیک نہیں لے جگہ آرسلان شاہ صاحب اصل میں وہ گھر میں بیٹھ بٹھ کے ایسے ہو گئے باقی چکریہ بھائی آپ کی سجیشن آرسلان بھائی آپ کو بتا ہے نا وہ ملتے ہیں آپ کے کپڑوں کو بھی ریٹ کرتے ہیں آپ کے بالوں کو بھی ریٹ کریں گے وہ ہر چیز کی ریٹنگ دیتے ہیں آرسلان بھائی اس کے بعد کھانے کی بھی کھانے میں کھانے میں جو ہمیں ساتھ میں رائتہ ملتا ہے اس کی بھی ریٹنگ آرسلان بھائی دیتے ہیں ہمیں یہ آرسلان بھائی کے سپیشلیٹی ہے ایس ایم عبدال سمت کا میسیج ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے نتیم شاہ اور شاہین شاہ کا اسپیل بہدرین ہوگا ٹیسٹ میچ میں تو دونوں پروف کر چکے ہیں مطلب ایک میچ میں دونوں نے پانچ پانچ بکٹے بھی لی دی کراچی میں نسیم کو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وہ ہونا پڑے گا اور مچور حالانکہ ٹیسٹ میچ میں اس نے آپ کو اور مجھے ایکپیکٹیشن نہیں دیتنی کہ نسیم شاہیے اتنا کچھ کر جائے گا لیکن واقعی میں اس نے ٹیسٹ میچ میں بڑی مچورٹی دکھائی اور پاکستان میں کھیلنے تھے جو بھی ہے اب لیکن اس نے بہت زبردست سپیل کیا مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان شاید لے کے جائے لیکن جس طرح سے پورا کوئٹا گلیٹیٹر نے ان دونوں کو ساتھ چاند دیا سنیان اور نسیم کو تم بھی لگتا ہے وہ پاکستان کا وہی ایک فرنٹ لینڈ پیس اٹیک ہے ہمارا ٹیسٹ میچ میں لیکن پتے لیے جا کے مارنا سایا بس یہ نہ ہو جائے یہ جرال منصور کا کومنٹیں گہتے ہیں کہ اے آپ کی مستیش وہ بھی مچل جانسن کی طرح یہ آج کل یار میں نے بھی سوچے کہ میں فارس بولر بن جاؤ اب وہ گھر میں بیٹ پیس چل لی ابھی گھر میں کوئی اور کام نہیں ہمارے پاس تو یار یہ ہی کر رہے ہیں ابھی مسیش گانسن اب جیمس انڈرسن بننے کے لیے موچھے اٹھانی پڑی رابیہ بٹ کہتی ہے کہ آپ کو نیشنل سٹیڈیم میں دیکھا تھا بک فین آف یور ورکس تھانکیو سو مچ اور پی ایسل میمز والے کا میسیج ہے پی ایسل میمز والے کہتے ہیں کہ پیٹیشن تو پیٹیشن تو آلاو تو اوپن ایون سلون شازیب نیڈس تو گیڑا شیئر یار یہ بلکل صحی بات کری ہے یہ انہوں نے بلکل صحی بات کری ہے لیکن شازیب کے جتنے تعلقات ہیں ایون سلون میں ایون سلون نے گھر پہ آکے وہ شیئر کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو سکھا کہ سکتا ہوں راشت بھائی دیکھ رہا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے لڑکے بھی اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے مسئلہ یہ ہے یار آپ کی اپنے پیٹی پھولیریٹی ہے راشت بھائی آجیں گے آپ کے لئے وہ بولتے ہیں گھر پہ آجا منا دوں اچھا بھائی یہ ہی تو یہ ہی تو مسئلہ ہے آج کل ایک کوئی کسی کہ جان اراد اچھا اکیل گیتے ہیں آئیے 50 and I can ball 135 ٹھیک ہے بھائی جان شردیل کھان کھیلے گا یار کرکٹ کب شروع پہلے یہ بتاؤ ایشیا کب ہوگا کہ نہیں شردیل کھان کا ہم نہیں پھول سکتے لیکن پہلے آپ بتاؤ کہ ایشیا کب ہوگا کہ نہیں کیونکہ یہ ایشیا کب پوسپون یا مجھے لگتا ہے کینسل ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے جس طرح سے یہ آگے حالات چل رہے ہیں I think so ایشیا کب کے منت اگست تھا یا جلائی تھا ایشیا کب کھانسل ہوتا اس طرح سے نظر آرہا ہے کہ کالیفائرز کچھ راؤنڈ ہوتے ہیں ٹیمز کالیفائی کرتی ہیں ورلڈی ٹوانڈی کے بھی کالیفائیرز کالیفائیرز کالیفائی کرتی ہیں جب وہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیسے آگے جا کے ٹیمز کو لے کے جاؤ گے پھر آپ میچز کلا ہوگے تو it is near to impossible کیونکہ آسٹریلیا نے اپنے اثلیٹس کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ دو ہزار ایک کس کے اولمپکس کی تیاریاں کریں اور انہوں نے اپنے اپنے پرکیٹرز کو بھی کہہ دیا ہے کہ چھرمینے دکھ ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرمانے والے تو پھر کیسے آپ ورلڈ ٹی ٹوانڈی کرائیں گے ایسی زی نے کہا ہے کہ اس میٹر کو ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی جلد اس میں کچھ دیں گے کیونکہ یہ سب اگر ختم بھی ہو جاتا ہے آسان تو اٹلیسٹ اس کو صحیح ہونے میں مطلب پوچھنا کچھ ٹائم تو لگے جائے ایسا تو نہیں ہے کہ کل پر سو یہ چیز کل پر کمی سٹارٹ کرا دوگے آپ پرکوشنز یہ تو پہلے ہی بولا تھا یہ تو پہلے ہی بولا تھا کہ آپ کا یہ سال جو ہے یہ جو سٹارٹ ہوئے واغو پھیلنے کا وائرس پھلنے کا تو یہ آپ کا انٹ تک لے جائے حالات آپ کے سامنے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں پندہ ویس جن کے لوگ ڈاؤن کے بعد دیکھ دا ہوں ہم باہر نکلیں گے اور کرونا وائرس جو ہے وہ راکٹ میں بیٹھ کے مارس کلا جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا ایک چیز کو پھیلٹی بھی چیز کو کنٹرول کرنا لوگ ڈاؤن کنٹرول کرنے کے لیے پھر اس کو آہستہ آہستہ کیور کرنا پھر ویکسین آنا اس کی تو یہ کافی ٹائم اور پھر لوگ ریسٹ نہیں لیں گے کیونکہ ایک دعا ختم ہو جائے جب وہ کنٹرول ہوگا ختم تو نہیں کنٹرول جب ہو جائے گا تو آپ اس سیچویشن کو پھر دیکھ کے چلیں گے اس طرح آپ اس طرح فریلی تو نہیں اس کو سب چیز اوپن کر دیں گے کہ آپ وہی وقت دوبارہ آ جائے کیونکہ دنیا میں لاؤسز ہو رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ اس میں جو ہے رول دائیں گے اللہ سب پہ رہے اور بڑی بڑی کامنیز بیٹھ رہی ہیں تو اس سال تو مجھے لگا ہے سپورٹس ایکٹیوٹی ہوتا وقت دیکھنی رہے کیا پتہ سیریز سٹارڈ ہو جائے سپورٹس ایکٹیوٹی یا ٹارنمنٹ ہوتے پر تو نہیں دیکھ رہے اس سال میں اچھا ویسٹ انڈیز ایسٹ انڈیز ایسٹ انڈیز کو آفر کیا تھا کہ پہلی جون سا جو ٹارنمنٹ ہماری کھیلی جانی تو وہ آپ ویسٹ انڈیز میں آگے کھیلیں تو یہ ویسٹ انڈیز کا مجھے وہ ساب لگ رہے کہ اگر ہم سکھ بیماری نہیں پہنچی تو آپ لے آئے یہ مجھے وہ باند لگ رہے جب پوری دنیا بند بیٹھنی بیٹھنی ابھی مجھے لگ رہے کہ بھائی وہ وہ لوگ چاہ رہے یار سب لوگ جو ہے وہ چل رہے ہیں تو ہم بھی کچھ میچنگ کریں دنیا سے ساتھ تو اس طرح سے نہیں ہے ابھی تو ویسی کوئی کسی کو وہ ویسی فلائٹ آپریشن دنیا میں بلکل ہی ختم ہوئے ٹرائبلنگ بزنس ہی انڈ ہو چکے ابھی کہاں ایمیلیٹس چل رہی ہے سب بیٹھ گئے سمجھے سب ائرلائن بیٹھ گئے تو ابھی تو واقعی کوئی کہیں پہ نہ جا رہا نہ کہیں چاہ رہا تو ابھی سب نے دروازے بن کی ہیں اپنے گھر کے تو بلیں کہ اپنے اپنے نکتاؤ پھر جا کے آگے نکلیں گے تو ابھی ویسی انڈیز والا اپسن جو ہے نا مجھے نہیں لگتا اور پلیئرز بھی کہتے ہیں یہ رس لینے کو تیار نہیں ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تو پلیئر سے بات ہی نہیں ابھی ویسی انڈیز نے آفر کی سے پلیئر سے بات ہی نہیں محمد ساجیت کہہ رہے ہیں عمر اکمل کا بتائیں عمر اکمل پر بھی آتے ہیں یہ IPL نہ ہونے کتنا بڑا نقصان ہوگا پیٹ کمیس کا بہت نقصان ہوگا جتنے ایکسپینس وہ پلیئر گئے باقی پلیئر پیٹ پیٹ کمیس کمیس کوئی بندہ ہونا یار اندینوں سب سیادہ ڈپریشن ہو جائے پیٹ ایکس کوروڑ بھائی اس کا اور کیا چاہیے پاکستان وہ بھی انڈین تو پیٹ کمیس باقی بڑی ڈپریشن میں چل رہوں گے انہوں نے call کر کے پوچھا بھی ہو کہ ایڈوانس کچھ ہو سکتی ہے تو مجھے لگتا وہ آج کل دعای کر رہے ہوں کہ زیادہ اس وائرس ہوتا ملے کی تاکہ آئی پل چھو تو آئی پل بڑا دچکا ہے آئی پل نہیں ہو ہاں یہ اس دفعہ پاکستانی جو ہمارے جہادی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بول سکتے نکل کے بھائی دیکھو اس دفعہ پی سل ہوا آئی پل نہیں ہوا آرہ کی پل ہوتا پل ہوتا پل ہوتا ہوتا ملتے ہیں پیسے کرکٹ میں لیکن آئی پل بھی بڑا لکجری کرکٹ ہے اس میں بہت سارے پل 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 ہوتا 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 مسئلے آئیں گے اللہ رہن کرے ہم پہ بھی ہوتا مسئلے آگئے سلون کھلوا دو امیر کہتے ہیں بلال کو اسفلیا سے بلاؤ تو کی امیر کو نہیں پتا کہ ایئر اسپیس ہوتا ہوگیا امیر شاید ہے بھی نہیں پانکس ان کو نہیں پتا ہوگا امیر اکمل کا کیا ایشو ہے حسان کبھی کبھ مجھے جان لگتا ہے کہ امیر اکمل یہ چیزیں جان کرتے ہیں میڈیا میں رہنے کے لیے لیکن اگر آپ ایکن کے کانسٹ میں جا رہے اور آپ کو تین بجے صبح آپ کا میچ ہے کرفیو لگا ویڈیو اپلوڈ کرنے اپنی سٹوری اپلوڈ کرنے پھر وہ خود ایسے ایکٹیویٹیز میں جاتے جہاں پہ وہ اپنی بجا سے خس لیکن عمر اکمل اب افسوس ہوتا ہے ہم لوگ دو ازار جو ہم لوگ کب سے سالو کر رہے ہیں لیکن جو فیس بک کی دنیا سٹارٹ ہوئی تھی جو فیس بک پہ لوگوں نے سٹارٹ کی تھی تو عمر اکمل اس وقت کے پلے آ رہی جب سٹارٹ سٹارٹ پہ تھی فیس بک پہ تو عمر اکمل کیا ٹیلنٹ آیا تھا لوگوں نے کیا امیدیں بانی تھی آج اگزیکلی مطلب یہ دو دا بیس میں اگزیکلی ان کو دس سال ہو چکے ہوں گے دس گیارہ سال اس کرکڑ میں سٹیل وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ مجھے چانپ نہیں ملا تو میں بولتا ہوں پھر ان سے عمر ماتنم کوئی ہے نہیں اس کرکڑ میں اور پاکستان کرکڑ میں سمجھ نہیں آتا وہ ایک کانٹو ورسی سے نکلتا دوسرے میں پس میں یہ ان کی قسمت ہو سکتی ہے یہ ان کا خود کا بہیویر ہو سکتا ہے پتہ نہیں ان کو اچھا اچھا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کریں تھوڑا بہت ہم بول دیتے پھر وہ ناراض ہو جاتے ہم نے کیوں بول آن کے بارے میں مطلب کچھ رہے اور کیا بولیں آپ کے بارے میں بولوں دو رن کی ہو تو میں کیا بولوں بہت زبردست تھے اور جاتے ہم جانتے ہیں کہ برا وقت ہم سپورٹ کرتے لیکن اس میں آپ کی تاریخ تو نہیں کر سکتے اگر ایک میچ بنی ہوئی سیچویشن میں ایک کیجوال شوٹ کھل اپنے وکر دیکھ جائیں گے اس کو میں کیا بولوں گا کہ کیجوال شورتہ ہے میں بولوں گا بہت دبادہ شورتہ آپ انڈاکی رہے باغل نہیں ہیں لوگ تنے ہیں ٹھیک ہے پبلک بھی تک تھی جا سب چیزیں سب بات ہے اچھا کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ کس بیس پہ آپ ایکسپیرینس آپ کس ایکسپیرینس پہ ہے کس بیس پہ آپ پومیٹس کر رہے ہیں تو میرے پیچھے آپ کو سٹار نظر آرہا ہے ساں یہ میں تو جانکا ہوں سٹار کو بڑھا نہیں یہ سٹار آپ کو ان کرنا بڑھتا ہے یہ اتنا ایزیل ہی نہیں ملتا ہے یہ پیسی بھی ہر کسی کو اٹھا گئے نہیں دے دیتا یہ انہی کو ملتا ہے جو کام کرتے ہیں بلکل ہم اس ایکسپیرینس کی بیس پہ کر رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو کیا کہتے ہیں جی ٹی جو فیس بک سے نکل کے انسٹا پہ آگیا اتنی فالوئنگ ہے اور آپ آج لائف پہ کومنٹ کر رہے ہو تو یہ ہمارا بھی ایک ایکسپیرینس ہے کہ آپ یہاں پہ کومنٹ کر رہے ہو تو یہ آپ خود دیکھ لو بھائی باقی میں کسی پہ وہ نہیں کرتا میں کبھی بھی بولتا ہی نہیں ہوں کہ ہم لوگ ایکسپرٹ ہیں ہم تو ایک ایزا فین ہیں ایکسپیرینس ہے ہمیں ایک فین کی طرح اپنینس جیسے آپ بھی کسی چیز پہ اپنینس دی ستا تو آپ آبی کومنٹ کر کے اپنینس دیتے ہو ہم ایک پیش چلا کے اپنینس دی ہیں ہم ایک وائیڈر شیرا پر ان آپ چینل؟ آپ کومنٹس کے سور رکھتے ہیں تو یہ کی بات ہے ہم کام آپ نے لئے کرتے ہیں آپ کام دیکھیں اور آپ کو وہ چیزے پتا لگیں ہر چیز آپ نہیں دیکھ سکتے ٹی وی پر تو جو انسائٹرز ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا دیں حسنان اس کمنٹ وہ کمنٹ آگیا جس کا ہمیں تھا انتظار رسی اللہ کا کمنٹ آگیا ہے کہہ رہا ہے عمران نظیر کو لاہور پرندر کرنا چاہیے یار عمران نظیر اب خود سوچتا ہوا کہ آؤں کے نہ آؤں اب عمران نظیر بہت پرانا ہو گئے بھائیوں آپ عمران نظیر کو چھوڑیں آپ شرجیل خان کی طرف دیکھیں شرجیل خان آج کا عمران نظیر ہے اور آئی دنگ جو مستو مستو امپروف عمران نظیر ہے میرے حساب سے تو تو شرجیل خان سے امید لگائیں لوگ پیسی بی نے عمران نظیر کو پسایا ہے اور کسی بکی نے جا کے پیسی بی کو بتایا اور وہ بکی بھی شاید پیسی بی نہیں بھیجا ہوگا عمران نظیر کے بعد بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے پیسی بی کیوں پسائی عمران نظیر کو پہلے آپ مجھے بتائیں پیسی بی نے کوئی پیسے دینے سے عمر اکمل گئے یا عمر اکمل نے کوئی پیسی بی میں کسی کو چھیڑا تھا کوئی جشمن ہی ہے کیا ہے اس میں جو پیسی بی عمر اکمل کو پسائے گا آپ بھی کہہ کرتے ہیں نا ایک اپنین آپ نے بنایا اس کے پیچھے کوئی بیس تو ہوگی آپ وہ بھی تو بتائیں نا پیسی بی کیوں پسائے گا اچھا محمد امار کہتے ہیں کہ علی عمران کو چانس نہیں ملا پیسل میں اور ان کو پیسیل میں ہونا چاہیے تھا تو نیشنل ٹی ٹون ڈی کپ اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ علی عمران کھیل رہے تھے راولپنڈی کے لیے جنہوں نے یہ ٹورنمنٹ جیدا تھا اور میڈیم پیس بولنگ بھی کرتے ہیں ہٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں پچھلے سیزن میں کراچی کنکس کی ٹیم کا پارٹ تھے لیکن ایک بھی میچ بغیر کھلا ہے ان کو باہر کر دیا گیا علی عمران اوپننگ بیٹنگ بھی کرتے ہیں میڈیم پیسر بھی ہے تو حسن یہ کیا ہے کبھی اماد عالم کو آپ لیتے ہیں بغیر کھلا کے باہر کر دیتے ہیں کبھی آپ حسن محسن کو لیتے ہیں بغیر کھلا کے باہر کر دیتے ہیں کبھی آپ علی عمران کو لیتے ہیں بغیر کھلا کے باہر کر دیتے ہیں افتسام شیخ بھی اتنی اچھی پرفارمز دیتا ہے سات میچز میں بارہ اٹھ کرتا ہے آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں ازگر کو آپ باہر کر دیتے ہیں محمد ریفان جونئر کو آپ باہر کر دیتے ہیں تو پروٹیکٹ بننے سے پہلے کیوں پلیئرز کو باہر کر دیا جاتا ہے یار یہ کراچی کنگز کے ساتھ تھوڑا ڈرو بیک ہے مجھے لگتا ہے اور آئی تنگ تو دین جونز ازدفہ آئے پھر بھی وہ چیز تینج نہیں ہوئی ہے کراچی کنگز میں اور جیسے ہم نے دیکھا وہ شروع میں عمر خان نہیں کھیلنے تھے پھر بعد میں وہ کھیلے عمر خان ایک میچ میں کھیلے بولنگ ہی نہیں ملی بھائی کو تو بات یہ ہے کہ کراچی کنگز سے کلچر واقعی میں یہ والا سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کراچی کنگز میں میں آپ کو بولوں تو راشد بھائی بھی ہوکے گئے ہیں مطلب راشد بھائی بھی مینجمنٹ میں سے پھر آپ مکی آر تر تھا دین جونز تھا تین لوگ بدلے تین چال لوگ بدلے لیکن وہ کلچر وہی والا ہے کہ ایک بندہ بچارہ بیٹھاوا ہے تو بیٹھاوا ہی ہے وہ پورا سیزن بیٹھ کے چلا گیا وہ اسامہ امیر کے بھی اب میچ ملے تھے بہت بڑی بات کے میں تو یقین نہیں ہو کہ اسامہ امیر کو میچ ملنے اپنے کراچی کنگز میں میں تو لگا تھا سال بھی بیٹھا کے جو نا اگلے سال گولیں گا اللہ حافظ اور شاہد وہ کشاور دل میں کھیل جاؤں وہ کیوں کھیل جاؤں آپ کو پتہ اچھا اور I doubt it کہ وہ شاہد ٹک بھی ہوتے کہیں پہ اچھا اس کے ساتھ سوہیل تنویر کے بارے میں کیا خیال ہے پہل اب مجھے لگتا ہے کہ بہت بولرز آگئے ہیں مانے پاس ینگسٹرز اور سوہیل تنویر کا چانس مجھے تو حضن نہیں آرہا اچھے بولر ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ رسیم شاہ محمد حسین اور سوہیل سوہیل لیگ کا بولر بولر زیادہ ہے میرے سافتے ہیں سوہیل تنویر لیگ کا بولر زیادہ لگتا ہے میرے سافتے ہیں جب تاہیل شاہ کہتے ہیں کہ میر حمزہ کو چانس نہیں ملا اس مرتبہ کوئٹا سے میر حمزہ کا سیزن بڑا ڈسپوائنٹنگ رہا اس بار اگر میں قید آدم پروکی کی بھی بات کروں حسین شروع کے چار مچز میں تو ایک وکیڈ بھی انہوں نے نہیں لی ایک اچھے بولر ایک اچھا پروسپیکٹ جس طریقے سے کاؤنٹی میں بھی جاتے ہیں 2018 میں انہوں نے ایک اچھے پرپومیز دی تھی لاسٹ ویر بھی بڑی زبادر سمجھ پرپومیز ہی کاؤنٹی میں کاؤنٹی کا اچھا گیا سیزن یہ بولر جو ہے یہ پاکسان ٹیسٹ ان کو سرف کرے گا لیکن وہ سپارک نظر نہیں آیا ایک پورچنٹ کی ان کی بولنگ یر میر حمزہ کا تو چانس اب کہاں آئے گا کیونکہ انہوں نے بہت ایکسٹر آرڈنری کر جائیں تو شاید دیکھنے آلہ کہ domestic میں ایکسٹر آرڈنری تو تابش خان بھی کر رہے ہیں بہت ٹائم کے ان کو بھی حسان حسان ایک کومنٹ آیا ہے رفیق اللہ گئی کومنٹر کہتے ہیں I think you both are so young you don't know the class of عمران نظیر yes we are so young آپ نے young کا یہ بہت یہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے شکر گزار اب آپ سمجھ جائیں ہم لوگ آپ کے سامنے ہم نے اس کو بچپن میں دیکھا تھا تو ہماری عمر دیکھ لیں آپ اس میں ہوگی میں نے دیبیو بھی دیکھا تھا ہم ہم دیکھا بچپن کا دیکھا تھا ہم 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 سب میں دیکھا بچپن کا ہیرو ہمارا عمران نظیر ہمارا یاد لیکن اب اس طرح سے لے آگے آگے الگ پہلے آتا اکیل اکیل کا question کہتے ہیں اکیل اس آم اچھا انگا question ہے کہ محمد حسنین کے بارے انگا question ہے رائکی انہوں نے یہ کہ کہ حسنین کو اپنی line ٹھیک کرنی چاہیے کیونکہ وہ 3-4 رکیٹ تو لے لیتا لیکن 40 رن دی تی اور تھوڑی سی پریشن کیونکہ جیسے نسیم ہے نسیم بارے بیٹسمن کو جب مس کراتا تو اس کے آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے اس طرح سے کیا کہتے ہیں بیٹسمن کے مائن سے اور تھوڑا سا اگر بیٹسمن اگر اگر ایسی وہ پاکستان پاکستان نیڈ گوڈ سپنر پلنٹی آف فاس بولر محمد ساجد کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کب تک آپ شاداب خان بیٹسمن بننے جا رہے ہیں اور اماد وسیم آدھے بیٹسمن آدھے بولر ان پر آپ ڈپینڈ کریں گے بولر شاداب بھی بول سکتا نا آگے 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 نہیں یہ چیز ہے کہ ہمارے بولر سپنر جائنی اگر ہم بات کریں یہ شاداب کبھی اب وہ رہا نہیں اب انہوں نے اسمان قادر کو ڈالا تھا اس کو بھی پتہ نہیں ڈالا اور چلے گا اسمان قادر اور ملتان کے ساتھ اسمان قادر ملتان کے ساتھ ملتان نائچ کلایا تھا ان کو ایک ملتان کلایا تھا سلین جس میں سو مارا تھا اچھا اچھا والا والا صحیح یاد آگیا تو وہ ہاں بھمان ہاں بولی اچھا یہ دلبر حسین کے بارے میں کیا کہیں گے ان کا پیس دیکھا آپ میں پیس میں میں تو اپنا پوانٹ آسان دے دوں سب سے پہلے کہ مجھے ہی لگتا کہ دلبر کمپیٹیٹیف پکٹ کے لئے پیٹ بھی ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی کلپ پکٹ بھی نہیں کھلی تھی ان کو لاہور کی سٹریٹ سے اچھے گیا تھا اور اس وجہ سے پیس میں چار آور بولر اچھے ہیں لیکن فٹنس نہیں چار آور پورے نہیں پہتے بہت موٹا چشمہ بہت موٹے لینڈ کا چشمہ بہت مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ اتنا جن کی بینائیت نہیں کم ہوتی وہ بہت موٹا لینڈ لینڈ تو مجھے حیرت بڑی ہوتی کہ ایک baller حالکہ ان کی balling بہت اچھی بہت اچھے style بھی 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 اس کے تو دلبر مجھے نہیں لگ رہا پاکستان سے کبھی کھیل پائیں گے لوگ کرنبر سے لگتار کھیلیں گے لوگ کرنبر ان کو زندگی میں کھلایا گا یہ ہمارا talent ہے آپ کو تیم جو امران نظیر کے ڈمپے چلتی تو ہم نے سب دیکھا ہوا ہے ان کے 6 titles جو جیتے ہیں وہ میں آپ ایک ایک final کی کچھ پاس یونیٹیڈ کو باہر کرتی پھر کھلاتی کچھ پرٹیکلر میچز پھر وہ زفر گھور کو بٹھا دیتے ہیں تو زفر گھور تو یار چھئی تھا ہماری ٹیم میں لیکن نواز جیسے محمد نواز کا بھی تھا کہ ان کو بھی تھوڑا ریگولر کرنا چاہی تھا میرے ساتھ انٹرنیشنل کیوکڑ میں تو مجھے نہیں یاد ہے کوئی آسپنر آیا اس کے بعد اگر آپ کو یاد جواب بتائیں آج آکیل گیتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن میں شویب بھائی کی جگہ لوں گا غرور نہیں اللہ کا شکر ہے کون سے شویب بھائی کی بات کر رہی ہم بہت سارے شویب ملک کی بات کریں شویب بختر کی بات کریں شویب جیٹ کی بات کر رہا شویب جیٹ کی لے سکتے ہیں شویب جیٹ کی جیٹ آپ ضرور لے سکتے ہیں امتیاز کہتے ہیں کہ ان کا کوش ڈومیسٹک اچھا یار کون ہے مجھے ایسا مجمہ نہیں آرہا کہ کس کی آپ بات کرنے اور لاہور کے خلاف نو بیٹ کمنٹ بیرو یہ دن برے ہیں اور ٹروفی ابھی پوری نہیں بہتنا لاہور کے پاس ٹروفی ہوتی کہہ رہے ہیں آیان کہہ رہے ہیں بیار ہم برے کمنٹ سے نہیں کرنے لاہور کے خلاف جو کلیر ہے اس کے لاہور نے جیسے کمبیک کیا آپ دیکھیں ہم سب کی فیور ٹیم تھی ہم کراکھی والے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے آپ سپورٹ کیا بین ڈنگ کی والا کہ دل سے نہیں دیکھی لیکن پھر بھی 27 کی سپساری کہتے ہیں کہ میرے خیال سے شرح اور بابر کو اپن کر نا چاہیے حیدر کو ورن ڈاؤن آنا چاہیے یہ جیسے میں آپ سے شروع میں بات کی یہ ایک concern ہو سکتا ہے محمد حفیظ کے لئے بھی اسی لئے وہ پریشان ہو رہے شرطی کے کمبیک سے رفیظ مجھے ورل کب میں جاتا بہنی دیکھ رہا ہے حفیظ آئے گا محمد عمر کہتے ہیں کہ اسام امیر کے لئے کچھ کہی کیا کہیں اسلام امیر اسلام علیکم کیسے آپ میں کہوں گا کرکٹ پہ دھیان دو بلال آصف کے بارے میں کیا کہیں گے میرے کیا بلال آصف 35 کے ہو گئے حسان پیس سکوٹ میں تو وہ تھے لیکن اب 35 کے ہوگا ہیں دی بڑا جان در کیا تھا ہم نے ویسے ٹیس کر پیس پیس یاد ہے آپ کو بلکھل یاد ہے مجھے اور اس سے پہلے جو میں نے کہا تھا وہ مجھے 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 پرشان ہوگئے تھی یہ کام سے لیا ہے یہ بڑا مسئلہ ہمارے پلیئرز کا چاہے آپ امیش ازاد کی بات کریں بلال آسف کی بات کریں اور ہمارے پلیئرز کی بات کریں جب بھی اپنا ڈیبی کرتے ہیں جس بھی اپنے مطلب کے کریئر کے سیج بات بڑا سپارکلنگ ڈیبی کرتے ہیں اور ڈیبی بیسی پرفورمیس دیتے ہیں کہ سب حیران آپ پریشان کرتے ہیں لیکن اس کے بات جس جس طریقے سے وہ مائز کلتا جاتے ہیں ان کی پرفورمیس اوپر جانے کے بجائے میچے آتی جاتی باقی میں کچھ لوگ کچھ پلیئر دیبی ایسا کرتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں یار یہ کان چھپایا بات پی سی بھی زیادتی کرتا پلیئر کے ساتھ اور وہ کچھ ایک دو سیریز کلتے ہیں وہ اپنا کلر کھو دیتے ہیں اور لوز کر جاتے ہیں سب سے اچھی بات یہ بابر آدم لیکن اس میں دیان دی اپنی پرفارمنس پر اور ماشیل اللہ پاکستان کا نام ہو یار اپنے شوق کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کتنا چاہتے ہیں اس چیز کو اور اگر آپ خود ایفرٹس کرنے لیے کوئی بھی کچھ آپ کو ہاتھ پکڑ کے سکھا نہیں سکتا آپ کو پلائن دے سکتا فالو آپ نہیں کر نا اس کو ایفرٹس آپ نہیں کر نا اس کو اگر یہ بھائی کوئی کمنٹ کر رہے ہیں شاداب کے بات میں شاداب is improving his betting which case do you find عماد اور عمر خان کم بولنگ دیئے کہ وہ بھی بن جا اس جگہ عماد اور عمر خان مجھ ساتھ کھیلیں گے ہاں عماد کو اگر آپ لے لیں کہ بولنگ آل راؤنڈر کنسیڈر کر لیں اور عمر خان کو اس سپیشل اس بولر ڈاز دیں پھر بھی مجھ نہیں لگتا کہ وہ پائے گا ایسا کچھ بلکل بلکل صحیح بات ہے اور سرفراز کے بارے میں بات بلکل 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 ایسا بلکل ایسا اچھے بلکل پلکل چلنڈر لیکن اگر جب اپنی اچھے سیریوس ہوں گے تو پاکستان کھلنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ان اچھے اچھے بڑی بات تی کہ رمیر آج جانا ہے بھی شو میں بھی بولی تھی کہ اتنا لمبا لیکس برا کوئی ہے نہیں تو یہ ان کے لئے بڑا پوزیٹیف تھا ورلڈ کرکٹ میں ایک الگ نام ہوتا ان کا لیکن پتہ نہیں کیوں کس لئے کھیلے نہیں ابھی تک خود نہیں کھیلنا چاہوں لیکن آج کل کا بات یہ ہے کہ آپ اگر پرفارم کریں گے تو وہ پرفارمس چھوپے گی نہیں کرکٹ ساری ٹی وی پہ آتی ہے آپ کو پی ایسل میں جانس نہیں ملتا آپ نیشنل ٹی ونڈی میں پرفارم کریں نیشنل ٹی ونڈی میں جانس نہیں ملتا تو قدی ازم ٹروفی کے میچز بھی آ رہے ہیں تو آپ کی پرفارمس کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ نہیں گیا سکتے آپ کے میں نے پرفارم کیا سیلیکٹرز نے مجھے اگنور کیا تو آپ پرفارم کریں کبھی نہ کبھی آپ کو رائٹ ٹائم پر چانس ضرور ملے گا فواد علم کو دیکھ لیں کوئی بھی رینر نہیں جاتا فواد علم کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی ایسے کام ہو اب اپنے وہ نیکسٹ کریئر کی کر رہا ہے کرکٹرز تو ہم نے کھلانی نہیں ہے فواد علم سے یہی کروانے ہم نے کرکٹرز کھلے گا بھی تو بچارہ دو سال کھلے گا تین سال کھلے گا پریشیر سے ان کے کھلے گا وہ تو ضائع کرا دینا پانچ سال ان کے کھلے گا پائیپ پریشیرز ایرز آف اس کے لیے ہیڈر علی کو کسی بھی صورت میں مس نہیں کرنا چاہیے ٹی ٹانٹی وڈکپ کے لیے اس نے اپنی بیٹنگ سے بھی امپریس کیا ہے ملکل سر بیٹنگ سے تو بہت امپریس کیا ہے اب اگر شویب ملے گیا اب حفیظ بھائی اپنی جگہ دینے کو تیار ہو تو ہیڈر علی بلکل آفتا ہے اور حفیظ بھائی تو شہجیر خان کو نہیں چھوڑے وہ اس لیے پریشان ہو گئے ہیں وہ اس لیے پریشان ہو گئے ہیں کہ اب حیدر علی آگے کیونکہ حیدر علی ورنہ ان پر ہی کھیلیں گے آپ کو چار پر آپ کے بعد شویب ملے گے نمبر پانچ پر آپ کے بعد افتغار کھیلتے ہیں ایک چیز نوٹ کی تھی آپ نے کہ پہلے بابا رازم آیا تھا جب اس نے سٹارٹ کی اپنی پیک پر آیا وہ جب وہ ایننگز کھلی انہوں نے تو لوگ ان کو ویرات کولی سے میچ کرنے لگے کے comparison کرنے لگے ابھی حیدر علی آیا ہے تو حیدر علی کو لوگ بابا رازم سے ملاتے ہیں ویرات کولی سے نہیں ملاتے جنہوں نے پہلے عمر احمرکمل کو ورات کولی سے ملایا پھر حمشداد کو ورات کولی سے ملایا پھر بابا رازم کو ورات کولی سے ملایا لیکن ایک اچھی چیز ального ورات کولی نہیں ملا لیکن مل گیا نا بابا رازم مل گیا نا بابا رازم کی مجھے ایک باتی لگی تھی کہ بابر آزم کسے جب انٹرویو میں کہا گیا تھا کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے ویسے اتنا بابر بولتے نہیں ہے لیکن اسے بابر نے واقعی یہ بولا گیا میں کیوں اراد کوئی بنوں میں کیوں کوئی اور پلیئر بنوں میں بابر آزم بنوں گا اور واقعی میں وہ بابر آزم آپ دوسرے اراد کوئی کیوں بننا چاہتے ہیں جب آپ پہلے بابر آزم ہیں فتم بات اس پر محمود جی کہتے ہیں کہ ہمارے پلیئر ایک پرفارمنس کے بعد چاند پر چلے جاتے ہیں کرکٹ سے دھیان ہڑ جاتا یار یہ فخر زمان کے معاملے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی ہے یہ تو ہمارے پلیئر کے ساتھ بھی ہے ہمارے پلیئر کے ساتھ بھی ایک پرفارمنس دیتے ہیں چاند پر پودا جاتے ہیں نہیں ریو اصلا کوئی پلیئر ایسے ہوتے ہیں کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرکٹ واقعی میں کھیلتے ہیں کچھ مطلب اچیف کرنے کے لیے اور کچھ پلیئر ایسے ہوتے جو کھلتے ہیں ٹیم حاصل کرنے کے لئے وہ بس فیمس ہو جاتے ہیں ان کی ایک لائف بچ جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا کہ ہارڈ ورک نہیں کرتا میں نہیں سمجھتا کہ فقط زمان ہارڈ ورک نہیں کرتا ہو گئے کیا بلکل وہ ہارڈ ورک کرتے ہوں گے ٹرائے کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی there is always a room for improvement وہ improvement پچھلے تین سال سے میں نظر نہیں آ رہی جب سے چہر دیس ٹرافی ختم ہوئی ہے ان کی گیم میں جو فلوز تب تھے کوئی فلوز آج بھی ہیں تب وہ اس لیے run کر گئے تھے کہ ان کو زیادہ ٹیمز نے دیکھا نہیں تھا اب ساری ٹیمز نے ان کو دیکھا ہے سب ان پہ برک کر کے آتی ہے وہ بچارے ٹرائپ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو انہوں نے ختم کرنا ہے وہ خود ہی کر سکتے ہیں وہ آپ اور ہم کہہ 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 ختم نہیں کروا سکتے ہیں یہ ایشو ہے میرا کہ فقر زمان کی جو ٹیکنیک میں پہلے جن فلوز تھے وہ آج بھی فلوز تھے یہ تو ہے فقر زمان وہ تہہ نہیں کر پا رہے کہ ان کو بیٹنگ کس طرح سے کرنے کبھی ان کی اننگ سلو ہوتی ہے اسی میں وہ آؤٹ ہے جاتے ہیں پتہ نہیں بہت زیادہ ہی دیکھ کے کھل لیتے ہیں کبھی بہت زیادہ ہی باہر نکل کے آئے تھے ان کا کوئی ایک کہہ کہتے ہیں ان کو وہ ایک بیچ والی کو راستہ نہیں مللا کیار میں اور مائنسیٹ کلیریٹی بھی نظر نہیں آرہے ایسان اب وہ مکی آر سر کے انڈر تھے تب تک تو الگ کوئی مکی آر سر ان کو ایسی ہی چلانا تھا ابھی مزباو لگ آیا ہے وہ ان کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں ایسی کرتے بھی ان کے نہیں کرتے کہیں اب ہماری کال بھی آسان انڈ ہو لی تو اس سیشن کو یہ ہی پہ ہائنڈ اپ کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کرتے کیونکہ میرے فون کی بیٹری دیرڈ ہو گئی اور بلکل اب وانڈنگ آ رہے گی یہ بند ہونے جا رہے تو اب اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ کبارہ انسٹا پہ آئیں گے بڑا اچھے ایکسپریرنس رہا آپ پوچھ کریں گے کہ دوستوں کو بھی اس میں شامل کریں روزانہ آئیں گے ہم تو پارک بیٹھیں